مفتی تارک مسود سپیشل مجھے بہت غصہ آئے تھا پھر جب میں نے تیزری کی بجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آئے تھا کیوں نہیں کرنے دے رہے مجھے ہاں بہت سے لوگ نے میری مخالفت مجھے اتنا غصہ آیا بہت چی ختم ہے کیا ہے بھائی میں اپنے پردجے پر کر رہا ہوں بیوی کو غصہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے اس پر سوکن آ رہی ہے محلے والوں کو کس بات کا غصہ آ رہے سب کو غصہ آ رہے کہ تم کیوں کر رہے ہو ابھی تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے تو لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بچوں پر غصہ نہیں آتا اس لئے کہ بچہ تو اللہ کی فطرت کا ایسا بہترین مظہر ہے نا بچہ میں منافقت نہیں ہے جو اندر وہ اس کے بہر بلکہ الٹا مجھے ہسی آتی ہے کل کیا ہوا ہے رات کو ڈھائی بجے تک میں سو نہیں سکا میری بچی شرارت کر رہی تھی وہ نہیں چھٹانکی میں نے یہاں ویڈیو بھی ایک دور دیکھی ہوگی وہ اتنی شرارتیں کر رہی ہے اس کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ کس نے صبح مدر سے جانا ہے فجر کی نماز بھی پڑھانی ہے بس اس کو پتہ نہیں کچھ چودہ طبق روشن ہو گئے وہ چھلکود مچائی بھی اس نے اب میں نے گھر والوں سے کہا بھائی اس کو سلاو گھر والوں نے لگا دیا اس کے ہلکا سا تھپڑ ہلکا سا تھپڑے تو ٹین ٹین شروع بجائے سونے کے اب کیا شروع ہو گیا اب چینل چینج کر دیا اس نے بچے کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا کہ یار کس نے صبح دفتر جانا ہے کس نے نماز پڑھانی ہے بچہ اپنی مگا اور یہی چیز بچے کا حسن ہے تو جب ہلکا سا اس کو ہلکی سی لگائی ڈانٹ بھی لگائی کہ بھائی سو جاؤ پہلے تو ہسی مزاک چل رہا تھا بچی کا نا اچھلکود اب اس نے چینل کیا کر دیا کہ اگر یہ والا پسند نہیں ہے تو چلو یہ یہ اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر میں نے کہا لو بھائی پہلے یہ تو پھر نسبتاً بہتر حالت تھی اب کیا ہو گیا ہے اب چی خوبگار شروع کر دیا اچھا مجھے غصہ پھر بھی نہیں آرہا حالانکہ نقصان کس کا ہو رہا ہے گھر والوں نے تو فجر کے بعد بھی نیند سو کے پوری کر دینی ہے مجھے تو جانا تھا صبح کام تھا اب مجھے ہسی آنا شروع ہو گئی میں نے کہا لے بھائی اس کا تو چینل ہی چینج ہو گیا اب جب رو رہی ہے تو اس کو چھپ کرانے کے لیے کارٹون لگائے پھر وہ کہہ رہی ہے توتلی زمان میں کارٹون نا پتہ نہیں ٹٹو کہتی ہے کٹو کہتی ہے کارٹون کو کیا کہتی ہے اب جب زیادہ ہوا تو میں نے کہا لگا دو اس نالائک کو نا اور میں نے کہا میں سو جاتا ہوں اس کو کارٹون لگا دو LCD میں یہ کارٹون دیکھتے رہے آواز سائلنٹ پہ کر دو نا تو یہ دیکھتی رہے تو اسی بہانے میں گھر والوں نے کہا آپ کو نیند نہیں آگی کارٹون لگے ہوں گے میں نے کہا میں کارٹون تھوڑی دے گھروں میں تو سو رہا ہوں نا میں موہ در کر کے سو جاؤں گا میرے لیے تو یہ بچی ہی کارٹون ہے میں موہ در کر کے سو جاؤں گا آواز یعنی سائلنٹ پہ کر دو لگا دو کارٹون جیسے ہی ریموٹ سے کارٹون لگایا ہے کہہ رہیے پتہ نہیں توتلی زبان میں کچھ بول رہی ہے آواز بڑھاؤ اس کی چاہ مجھے اتنی ہسی آئی ہے نا میں کہہ کے مار کے ہسا ہوں میں نے کہا یار بدماشی کی نا ایسی مثال ہم نے دنیا میں دیکھی نہیں ہے بدماشی کی انتہا دیکھو یار نہ باپ کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے اب سارا دن تمہاری ماں تمہارے پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہے تمہارے کھانے کا خیال کر رہی ہوتی ہے تمہارا باپ گیس بجلی کے بل دے رہا ہے اگر تخریر کرنے پہ آئیں تو یہ بنے گی نا تمہارا باپ تمہارے نخرے اٹھا رہا ہے اور اس کے سونے کا ان محترمہ کو ابھی کارٹون لگا کے دیں گے اور وہ بھی فل آواز کے ساتھ اتنے اس نے ٹانگیں چلائیں ہیں نا اور توڑ پھول لگا دی ہم نے کہا سن لے بھائی ہم تو بے وکوف ہیں اس گھر میں پیدا ہو گئے لیکن مجھے ہسی آ رہی تھی بچہ بڑے بدماشی کرتا ہے ہسی بدماشی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا ہم لوگ کھڑ دیں ہمارا باپ تو یہ ہے ڈھائی بجے کارٹون لگاؤ رات کو فل آواز کے ساتھ تو پھر پتہ نہیں کیسے سوجا میں کیا ہوا واللہ وہ عالم لیکن مجھے ہسی آتی ہے بچوں کی حرکتوں پر میں نے دیکھا لوگ اب لوگوں کا سب کا نہیں ہوتا جو بیان سن رہے ان کے علاوہ یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کے بیان سنو بچے پیدا کرو پھر مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہا تھا بس دو بہت ہیں میرے تو یہ چودویں بچی ہے میرے تیرہ کے بعد یہ پیدا ہوئی ہے تو مجھے وہ بھی اچھی لگ رہی ہے اور مجھے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ پیدا نہ ہوتی تو ہماری تو انٹرکینمنٹ نہیں ہوتی وہ تو باقی تو جو تیرہ ہیں وہ تو تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے نا یار اتنی بڑی رونہ گھر کی اس کو لوگ کیسے پتہ نہیں کرتے ہیں یہ چیمبر کا مسئلہ ہے خدا کی قسم بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ بندہ بائی نیچر بدخلا گئی ہے کیونکہ بچے کا کوئی خصور نہیں ہوتا بچے کی جن باتوں پہ ہسی آنی چاہیے ان پہ کیا آ رہا ہوتا ہے غصہ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ صبح آفیس نہیں جا سکو گئی تو اس کا کوئی دوسرا حل سوچو پھر ایک آت دن تو برداشت کرلو پھر بیگم کو بتا دو بیگم یہ چونکہ رات کو کم بخت جاگ رہا ہے تو میں کہیں اور جاگ میں مدنی مسجد میں جا کے سویا کروں گا کیونکہ دو چار دن تو ہوگا نا اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے بچے کا آلٹرنیٹ خدا کی قسم اللہ نے پیدا نہیں بچہ جو آپ کو ذہنی تفریح دیتا ہے نا وہ کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تفریح دے بچے کی جو ٹینشن ہے روزانہ اگر یہ کرنے لگے تو میں ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ بھئی پھر میں کہاں جا کے سو رہا ہوں مسجد میں جا کے سو رہا ہوں یا سہن میں جا کے سو رہا ہوں یا بالکل میں ایک اپنے لیے ایک بم پروف کمرہ بنا رہا ہوں میں ساؤن پروف کی ایسا کہ بم کی آواز بھی نہ آئے اس میں یہ سب چیزوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن بچے کا متبادل اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا انٹرٹین کرتا ہے آپ کو وہ الگی تفریح ہے ٹینشن ختم ہوتی ہے انسان اور ہر وقت یہ حالہ تھوڑی ہوتی ہے بچے کی زیادہ تر تو وہ خوشیاں دے رہا ہوتا ہے تو خیر اس لیے خوب یہ بات سمجھ لیں خواتین کو بھی چاہیے بچے جتنے بھی آپ کے ہیں یا کوئی ٹینشن دے رہے ہیں اس کو ٹینشن لیا نہ کریں مجھے پتا ہے عورت کے لیے یہ بات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچے اصل ٹینشن اببا کو تھوڑی اصل کس کو دہ رہے ہوتے ہیں اممہ کو دہ رہے ہوتے ہیں نا اممہ کو دہ رہے ہوتے ہیں لیکن اممہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ جتنی خوشیاں مجھے دے رہا ہے ٹینشن کے ریشو جو اس میں بہت کم ہے اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ٹینشن ہونا بھی ختم ہو جائے گی خواتین کو بچے جو ٹینشن دیتے ہیں نا اور وہ لیتی زیادہ ہیں اگر وہ ایک دفعہ اپنا دماغ بنا لیں کہ بھئی ہم نے یہ معصوم ہے یہ جو کر رہا ہے اپنے دماغ سے نہیں کر رہا تو بس انجواہ کرو یار روتا ہے بچہ تو روئے گا بھی چوبی ہوگا رونا اس کی علامت نہیں کہ بچہ بہت زیادہ ٹینشن میں اچھا خواتین کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے بچہ بہت چیخ رہا ہوتا ہے خواتین سمجھتی ہیں بہت تکلیف میں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بچے کو وہ جو کیڑوں والی دماغ نے لطیفہ سنایا تھا نا بچہ ویسی بھی رو رہا ہوتا ہے اینویں بلکہ ماہرین بولتے ہیں کہ بچے کے لیے چیخ چیخ کے رونا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے یہ بچوں کی لنگز کی پھیپڑوں کی ایکسرسائز آئیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میڈیکل سائنس کی کتابیں حکمت کی کتابیں بہت پڑی تھی کافی ان کی ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا تھی تو یہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو چیخ چیخ کے رونا بہت ضروری ہے نہیں روئیں گے تو انخصان ہوگا ان کو لیکن ماں کو نالج نہیں ہوتی روئے جا رہا ہے مظاہر ہے بچے روتے بھی تھے بڑے تو بڑے ہو جاتے ہیں پھر جو چھوٹے ہیں وہ روتے ہیں حضرت مسجد میں نہیں جاتے تھے تحجد پڑھنے گھر میں ہی پڑھتے تھے حالانکہ میرے شیخ ایسے نازک مزاج تھے نہ کوئی ان سے ملے ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا آسان نہیں تھا ایسے نازک مزاج صفائی ستھرائی اور بڑا شاہانہ مزاج تھا ان کا خود بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے جیسے خرامہ خرامہ نہیں بات ہو رہی ہوتی لیکن بچہ چیخ چلا کے رو رہے تحجد وہی پڑھ رہے ہیں کیوں حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے نماز میں زیادہ مزاج آتا ہے کیوں اللہ کی ایک رحمت ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہمیں اسے پالنے کی توفیق مل رہی ہے اور یہ اولاد آپ کی اولاد بعد میں ہیں اللہ کی مخلوق پہلے گورا اولاد پالتا ہے اپنے لیے ہم کیوں پالتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں پالنے کا حکم دیا ہمارے ماں باپ اگر ہمیں نہ پالتے اور ہماری ٹینشنیں نہ اٹھاتے آج ہم کسی قابل ہوتے تو ہمارے ماں باپ نے احسان کیا نا ہم پر تو ہم کیوں اگلی مخلوق پر یہ احسان نہ کریں بھئی ہم کیوں جان چھڑائیں کہ بس میں میری لائف میں انجوائے کروں یہ مجھے کیوں ٹینشن دی بھائی ان کی ٹینشن اٹھاؤ یہ خدا کا حکم ہے یہ انسانیت کا تقاضہ ہے اور وہ ٹینشن جتنی اٹھاؤ گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں ٹینشن کم ہوگی راحت اس میں زیادہ ہوگی بچہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے تو اس لئے خواتین کو نہ بچوں کو مارا کریں وہ ذرا سا وہ چیخ رہا ہوتا ہے پٹاک پٹاک کر گہ سے لگاتی ہیں پھر گالیاں جو دیتی ہیں نانا دیل کرتے ہیں ترہا گڑا دبا دوں تیری زمان پلاس سے کھیچ کے نکال دوں میں ہم نے تو چونکہ یہ تانے بہت سنے اس لئے ہم نہیں متاسو کو کوئی نیا نیا بندہ آ جائے نا تو وہ تو فوراں بچہ پکڑ کے عیدی سینٹر میں جمع کراتے بھائی اس کی ماں پتہ نہیں پلاس سے زمان کھیچ کے نکالے گی کیا کرے گی اللہ خیر کرے تو کیوں ایسے ڈائلاؤگ مار رہی ہو بھائی بچے کو چیخنے دو چلانے دو توڑ پوڑ کرنے دو تو اتنی نفاست کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں ہر چیز سلیکے سے رکھی ہوتی ہے آپ بولو ہم بہت سلیکے والے ہیں لیکن بچے توڑ پوڑ لگا کے رکھتے ہیں ابھی کل وہی واقعہ ہوا کوئی چیز مجھ سے سونف کا ڈبا گر گیا پورا اب وہ بچی جھاڑو کر گئے نا پورے گھر میں پھیلا دیا گھر والوں کو غصہ آیا وہ مائیں تو پھر برداشت نہیں کرتی ہیں میں نے کہا یار یہ بچاری اس کا ایک غصر نہیں ہوں تو لیکن پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آدمی خود بھی ہل جائے خود کر لو یار وہ سونف کوئی کٹھا کر دو تو شوہر کو بھی چاہیے میں نے ہاتھ بٹایا نہیں لیکن چاہیے لیکن چاہیے کہ ایسے موقعے پر خود بھی کیا کر دے کہ جب ماں کے لیے ٹینشن ہو رہی ہے بچہ پالنا وہ سونف گرارہ ہے تو یار خود بھی تو تھوڑا ہل لے تھوڑا سا تو جھاڑو لگا کے اس کو سائٹ پہ لگا دے تو مل جل کے پالو کیا خیال ہے تو یہ مرد بھی بعض دفعہ ہاتھ بلکل کھیش دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے خیر یہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اس لئے میں نے کہا یہ میں بات پوری کر لوں تو وہ اس میں بلکل اس کو برداشت کرنا سیکھیں رو رہے ہیں رونے دیں انجوائے کریں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ نراز نہیں ہوگا بیان سمجھ میں نہیں آرہا کوئی بات نہیں اللہ کی رضا پہلے ہے بیان کیا ہے بولو بات خواتین کہتی ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے کمبخت ہل رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کبھی ٹانگ کھیچ رہے ہیں یہی تو حسن ہے بچے کا بچہ آپ سردے میں جاؤ بچہ کبر پہ چڑھ گی بیٹھے جائے نماز نہیں پڑھنے دے رہا جتنا مزہ آ رہا ہے نا بس اتنا کافی ہے نماز اللہ اس مزے کو کیا کرے گا قبول کرے گا آرٹیفیشل مزے اللہ کو نہیں چاہیے نماز کے اچھا خواتین بیان سن رہی ہیں بچے کے رونے کے مسلسل آواز آ رہی ہے اس میں ایک بات بہت اہم سمجھ لیں کہ بچے کے رونے سے عورت کبھی پریشان نہ ہوا کرے اور عورت کو کبھی تانہ بھی نہ دیا کرے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے دوسری عورتیں لائی کیوں اس کمبخت کو اپنے ساتھ ہمیں بھی بیان نہیں سننے دے رہی بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے نا تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار ان خاتون کو بچے لانے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت ہے بچے کوئی لے آتی اٹھا کے اور بھی رو رہے ہیں سب کو بیان نہیں سننے دے رہے دیکھو جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا تو اللہ کو یہی پسند ہے عورت کے اولاد بھی ہو بچے روئیں بھی مائیں ان کی ٹینشن بھی لے اللہ یہی چاہتے ہیں اگر عورت کے بچے کو الگ کرنے کا حکم ہوتا تو مسجد نوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہلے نماز میں عورتوں پر پابندی لگاتے کہ بچے ساتھ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ بیان میں جتنے خشو و خضو کی ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو کس میں ہے نماز میں ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے نماز تو نام ہی خشو و خضو کا ہے نا قرآن کہہ رہا ہے جنتی لوگ نماز پڑھتے ہیں خشو اور خضو کے ساتھ ہے نا قرآن میں لیکن جب نبی کے دور میں خواتین آتی تھی بچے بچاری کہاں چھوڑ کے آئیں گی اور نبی کی ترغیب بھی ہے کہ نسل بڑھاؤ یا تو وہ پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی اب چونکہ بچے ڈسٹرپ کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے بیان بھی نہیں سننے دے رہے ایڈوکیشن میں اور یہ سب جو آج کل ٹوپی ٹرامے چل رہے ہیں مارکٹ میں ایکچولی وہ تو ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی اب ہے ملک میں ترقی کے لیے سب سے پہلے نسل تو بڑھے ہم تو سب کل بڑھے ہو جائیں گے آگے نئی نسل نہیں آئے گی تو ترقی کرنے والے پبلک ہی نہیں ہوگی تو ایسی ترقی کا کرنا کیا خالی ترقی ہوگی پبلک نہیں ہوگی تو عورت کی تو بڑی ذمہ داری ہے نسل کو بڑھانا یہ تو خدا نے اس کی ذمہ لگایا ہے تو وہ تمام لبازمات کے ساتھ تو سب سے زیادہ خوشو خضو کی ویلیو کس میں ہے نماز میں لیکن حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں عورتیں بچوں کو لے کر آتی تو چھوڑ کے تو نہیں آسکتی نا ہر عورت اتنی مالدار نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں آیا رکھے کوئی ماسی رکھے کوئی میڈ رکھے بچوں کو کوئی ملازم رکھے نارمل تو لانا پڑتا ہے وہ روتی تھے بچے نماز میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے سلام پھیر کے ان کو ڈانٹا ہو کہ کیا ہے ہماری نماز بھی تم نے خراب کر دی صحابہ نے حضرت ابو بکر عمر علی عثمان جیسے لوگ کھڑے ہوئے صفوں میں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی ٹاؤنٹنگ کی ہو کوئی تنس کیا ہو بلکہ الٹا یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے تھے آپ کا ارادہ ہوتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں گا جب دیکھتے کسی عورت کا بچہ رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نماز مختصر کر دیں کتنی زبردسترگی بھئی مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ جب بچوں کو نا مسجد سے ہوں ہی ہی کر کے نا لوگ ڈانٹ کے نکال رہے ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو بچوں کو سائٹ پہ لگایا کریں محبت کے ساتھ برنہ وہ بچے کے وہی لطیفہ ہوگا کہ ایک آدمی کی بہنس مسجد میں چلی گئی امام صاحب ڈنڈوں سے مار رہے ہیں نا تو وہ دہاتی تھا اس نے کہا امام صاحب بے اقل نا سمجھ جانور ہے مسجد میں آگیا کبھی مجھے دیکھا آپ نے نا سمجھے آگیا مسجد میں کبھی مجھے دیکھا آپ نے تو ایسے ہی بچارے کچھ نا سمجھ بچے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے دین کی بات سننے کے لیے سمجھدار نمازی ان کو گالیاں دے دے کے بھگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی زبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں بھی ہم بے وقوف ہیں جو مسجد میں آ گئے اقلما تو گھر میں بیٹے ہوئے تی وی دیکھ رہے ہیں وہ تو پپ جی پہ کھیل رہے ہیں تو عزت سے محبت سے تمیز سے چلنا چاہیے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے غصہ اگر کرنا بھی ہونا گھر میں آرٹیفیشل غصہ کرو بچے پہ سچی مچی کا غصہ آنا آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے کبھی بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے تو آرٹیفیشل مصنوعی ایسے جیسے لگے آپ کو غصہ آ رہے ہیں حقیقت میں آپ کو ہسی آ رہی ہو کیونکہ اگر بچے پر سچی مچی کا غصہ آ رہے ہیں تو بچے سے زیادہ آپ کے نفسیاتی علاج کی ضرور ہے آپ کا گھوپڑی آؤٹ ہوئی بھی ہے کیونکہ وہ تو نہ سمجھے اس کو کیا پتا بھائی چیزوں کا خیر اب بات کو بس دو منٹ میں ختم کرتا ہوں